دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں اوم شری گنشان نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں تو تلہ راشی والو اگلے ترالیس دنوں کے اندر آپ کا سنگم اس محیلہ سے ہونے والا ہے اگر آپ کی راشی تلہ ہے تو اگلے ترالیس دنوں کے اندر آپ کی ملاقات ایک ایسی محیلہ سے ہوگی جو آپ کے جیون کو خوشیوں سے بھر کر رکھ دے گی اگر آپ تلہ راشی کے جاتک ہیں آپ سنگل ہیں پریم کی تلاش میں ہیں جیون ساتھ ہی پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو اب آپ کی تلاش اگلے ترالیس دنوں کے اندر ختم ہونے والی ہے سماپت ہونے والی ہے کیونکہ اگلے ترالیس دنوں کے اندر گرہ نقشتروں میں کچھ اس طرح سے الٹ فیر ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو من چاہا جیون ساتھ ہی ملے گا پرنتو وہیں پر آپ کو ایک ایسے انسان سے سابدھان رہنا ہے جو کی آپ کو گہری کھائی میں دھکیلنے کا کام کرے گا کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں جو کی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دیکھیں آپ کو بتا دیں گرہ انترکش میں گرہ گوچر ایسے نرمت ہو رہے ہیں جہاں پل بھر میں تو خوشی آئیں گی وہیں پل بھر میں کم بھی آئیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیں اگر آپ کی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ طولہ راشی کی گیان وردک ویڈیو آپ کو اسی چینل پر پڑھتے دن ملتی رہیں گی تو دیری نہ کریں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں طولہ راشی والو آپ کا جیون شنی دیو کی کرپہ پر چلتا ہے تو کنجوسی نہ کریں کمنٹ باکس میں شنی دیو کا عاشر واد لینے کے لیے جے شنی دیو جرور لکھیں مطروں ہم یہاں پر بات کریں گے طولہ راشی فل کے بارے میں اگلے ترال اس دن آپ کے جیون میں کیا کچھ لے کر آئے ہیں بڑے خاص ہیں اس میں آپ کے ساتھ دیکھیں آپ کو بتا دیں ایک مہیلہ کے ساتھ آپ کا سنگم ہوگا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے اس کی پہشان کیا ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا پر انتو آپ کو بتا دیں آنے والے جو ترالیس دن ہیں اس میں آپ کے تار کسی ایسے ویکتی سے جڑ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے یوں کہے گا کہ میں آپ کا اپنا ہوں پر انتو پیٹ پیچھے وہ آپ کو گہری کھائی میں دھکیلنا چاہتا ہے اب گہری کھائی کا مطلب یا تو وہ آپ کو گلت دھندے میں اتارنا چاہتا ہے یا پھر آپ کو دو نمبر کے راستے پر بھیجنا چاہتا ہے تو آپ پہلے ہی ساتھ دھان ہو جائیں یا اگر آپ یوہ ہیں آپ تلہ راشی کے پروش ہیں یا پھر مہیلہ ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایسا مطر مل سکتا ہے جو کی مطر ہو اور آپ کو وہ گھومرپان کے نشے میں یا پھر کسی گلت راستے پر آپ کو لاکر کھڑا کر دے تاکہ آپ اپنے لکشے پر پہنچنا چاہیں پہنچنا پائیں اپنا کریئر نہ بنا پائیں یا آپ وہ نہ کر پائیں جو آپ کا مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں جیون میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے آپ حاصل نہ کر پائیں ایسی ہی کچھ یہاں پر لوگ آپ کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھے ہیں آپ کا انتجار کر رہے ہیں تو آپ دھیان رکھئے گا ان سے دور رہنے میں آپ کی بھلائی ہے کیونکہ اگلے 13 دن آپ کے لئے بڑے خاص رہیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی پہچان کیسے کی جائے سب سے پہلے ایسے انسانوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر بہت زیادہ مہتب کون ویڈیو ہے 14 دن آپ کے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ لے کر آئے ہیں آپ ان کی پہچان کرنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان آپ کی کمیوں کو وہ گھڑم بتا رہا ہے وہ انسان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو چاہے کتنا بھی بڑا آپ کا اپنا کیوں نہ ہو تولہ راشی والو آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ آپ کے اپنوں سے ملتا آیا ہے پھر چاہے کوئی بھی رشتہ ہو تولہ راشی والو آپ کو ہمیشہ اپنوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کری ہے آپ کو بدنام کیا ہے ترہ ترہ کی ساجشیں آپ کے خلاف کی بیجتی کرے گا ونہا یہ دنیا تو کیول فائدہ اٹھانے کی فراق میں لگی رہتی ہے جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ تولہ راشی والو کو کہیں بھی کسی بھی موڑ پر اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس لیے دھیان رکھئے گا آپ کو اگلے ترالیس دنوں میں ایسا ویقتی جرور ملے گا جو آپ کی گھری کھائی میں آپ کو دھکیلنے کا پریاس کرے گا تو وہیں پر آپ کو ایک تولہ راشی والو ایسی مہیلہ ملے گی جو آپ کو جیون کو دھیر و خوشیوں سے بھڑ دے گی آپ کو صحیح مارک دکھائے گی آپ کا مارک درشن کرے گی اور کہیں تو یہ مہیلہ جس دن آپ کے جیون میں آئے گی اس دن سے آپ کا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا آنے والے سمیں میں آپ کو پرنتو ایسے انسان سے بچ کر رہنا ہے اور ساتھ ہی شام کے سمیں آپ کو کچھ موسمی بیماریاں بھی اپنی شپیٹ میں لے سکتی ہیں اگلے ترالیس دنوں کے اندر آپ کو جیون میں آگے بڑھنے کے ایسے موقع ملیں گے نئے نئے آیام آپ کے سامنے آئیں گے جو کی آپ کے جیون میں نئے نئے راستے کھولیں گے پیسہ کمانے کے مارگ آپ کو اگلے ترالیس دنوں کے اندر پرابت ہوں گے جو لوگ بے روجگار ہیں ان کو روجگار کی پرابتی اگلے ترالیس دنوں کے اندر ہونے والی ہے پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا دھن پرابتی کے پربلیوگ آپ کے لیے بن رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کام لمبے سمیں سے روکا تھا یا پار میں اگر کہیں سے لمبے سمیں سے آپ کا پیسہ روکا تھا دھن روکا تھا تو وہ دھن اب آپ کو پرابت ہوگا جس کے کاران آپ کا من بڑا پرسن رہے گا کافی اچھی بات ہے ساتھ ہی آپ اپنے پریوار کے سدسیوں کی مہتوکانشاہوں کی پورتی کرنے میں بھی سفل رہیں گے یہاں آپ کے کچھ کارے میں ویوہدھان بھی آ سکتے ہیں اور یہ ویوہدھان ڈالنے کی کوشش آپ کے اپنے کریں گے جن کو آپ اپنے پیتا کی مدد سے سلجھا پانے میں سفل ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنے بیاپار میں ہر کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے یدی ایسا کیا تو وہ آپ کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ نقصان دائی رہے گا یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں دوستو کیونکہ اپنی سبھی کام کاجی کتی ویدھیوں کو پورا کرنے میں آپ یہاں پر سفل رہیں گے اگر بات کرنے بھی دیارتیوں کی شکشہ میں اگر کچھ بات آئے آپ کی آ رہی تھی تو وہ کسی گرو جن کی مدد سے سہائتہ سے یہاں پر سماپت ہوں گی ساتھیاں پر آپ کے پاریواری خرچوں میں بڑا اتری ہونے کے آثار نجر آ رہے ہیں جس کے چکر میں آپ تھوڑا پریشان رہیں گے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ دھنپرابتی بھی ہوگی پیسہ بھی آئے گا آپ کام کاج اچھا کر پائیں گے آپ تھوڑا سا پریشان تو رہیں گے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں آپ کا بجٹ آپ سنتلت کر کے رہیں تو کل ہنڈڈ پرسنٹ دکتیں آپ کو نہیں آئیں گی اس بات کو سمجھتے ہوئے ہر ایک انمولی وشار آپ کے بیچ میں رکھ رہے ہیں دھیان سے سنیے گا یہ آپ کی جندگی میں بڑے مائنے رکھتا ہے دیکھئے پریورتن سنسار میں ہیں اگر آپ کے جیون میں بھی کسی طرح کا پریورتن آتا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو سویکار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ پریورتن آپ کو سفلتا دلائیں گے اور کچھ آپ کو سفل ہونے کا گن سکھائیں گے یہی بھگوان کی نیتی ہے تو ہمیں اس کو سویکار کرنا ہے چاہے اس میں ہمارا اچھا ہو یا برا ہو پر انتو ایک بات نشیت ہے برے کے بعد اچھا سمیں جرور آتا ہے اور تلہ راشی والو اب آپ کا اچھا سمیں شروع ہونے جا رہا ہے یہی پریورتن سنسار کا نیم ہے اور ہمیں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سویکار کر لینا ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں آنے والے اگلے 43 دنوں میں آپ کے جیون میں کئی تہاں کے پریورتن دیکھنے کو ملیں گے جن کو آپ کو سویکار کرنا ہے دل سے یا آپ ان کو سویکار نہیں کریں گے تو گلتی آپ کی ہوگی وہیں جو بھگوان چاہتے ہیں اور اس ویستتہ کے کارن آپ اپنے پریوار کے سدسےوں کے لیے سمیں نکالنے میں کامیاب تو رہیں گے پرنتو آپ کا مندھر ادھر کام نہیں کرے گا اس لیے اگر پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیونہ کام کا ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے آپ سائیڈ میں رکھیں پریوار کے ساتھ ان خوبصورت پلوں کو سمیں کو انجائے کریں تو آپ کے لیے کافی مجھے کی بات ہوگی ویسے بھی یہی ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا پروفٹ ہے کیونکہ وہ پریوار کو جب سمیں دیتا ہے تو اپنے گم بھول جاتا ہے ساتھی یہاں پر اپنے لمبے سمیں سے آپ کے رکھے ہوئے کارے بھی یہاں پر پورے ہونے کے لیے کئی دنوں سے آپ الجے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہاں پر آپ کے جو رکھے ہوئے کام ہیں وہ بنتے شے لے جائیں گے ان سب میں آپ کو اس بات کی اور دھیان دینا ہوگا کہ آپ اپنے پرانے کاموں کو کرنے کے چکر میں آج کے کام کو برباد نہ کریں کیونکہ موقع جو آپ کو آج ملنے ہیں وہ آپ کو کل نہیں ملیں گے تو کوئی بھی موقع آج کا ہاتھ سے نہ جانے دیں بہت سارے لوگ پچھلی الجھنوں میں عطیت کے سوالوں میں الجھے رہتے ہیں وہ ہمارے آج کے کام نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑی سمسیہ والی بات ہو جاتی ہے اس لیے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سابدان رہنا ہے کیونکہ اس سمیں کوئی بھی ایسا موقع آپ کے ہاتھ لگے گا جو آپ کے کریئر کو بنا دے گا آپ کے بھوشے کو چمکا دے گا آپ اپنے مطروں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کی یوج نہ بنا سکتے ہیں جس سے آپ کا مونڈ فریش ہوگا ساتھی طولہ راشی کے نوکری پیشہ جاتا کونے اپنے ادھیکاریوں سے سمبند اچھے رکھیں گے جس کے قارن آپ کو پدعنتی پرابتی کی سوچ نہ مل سکتی ہے اگر آپ کا کوئی پرانا کرجا چل رہا ہے تو وہ کرجا یہاں پر اترنے والا ہے اگر آپ کی پریم جیون کی بات کریں تو اگلے ترالیس دنوں میں آپ کا من بڑا خوش رہے گا کیونکہ اگلے ترالیس دنوں کے اندر ایک ایسی مہیلہ آپ کے جیون میں آئے گی جو کہ آپ کے جیون کو بدل کر رکھ دے گی آپ کو بتا دیں طولہ راشی والو اگر آپ پریم کی تلاش میں ہیں پریمی کا کی تلاش میں ہیں تو یہ تلاش اب آپ کی سماکت ہونے جا رہی ہے کیونکہ اگلے ترالیس دنوں کے اندر آپ کا سنگم ایسی مہیلہ سے ہوگا جس کے نام کا پہلا اکشر وا سے شروع ہوگا یعنی کیورشب راشی کی مہیلہ آپ کے جیون میں اب دستک دینے والی ہے یہ مہیلہ آپ کو اچانک سے آپ کی جندگی میں آئے گی تو آپ اس کے سواگت کے لیے تیار رہیں اور دھیان رکھیں کسی کے اوپر بھی آنکھیں موند کر وشواس نہ کریں بھروسہ نہ کریں یہ تو رہی مہیلہ کی بات پرنتو آپ کو پروشوں سے ساتھان رہنا ہے اگلے طرال اس دنوں کے اندر کسی کے بہہ کعوے میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے اپنے ہی آپ کو نیچہ دکھانے کی پیشے دھکیلنے کی کوششیں کریں گے تو آپ کی ایک گلتی آپ کو بہت پیشے کر سکتی ہے پریم جیون میں اگر آپ پہلے سے ہیں ابھی تک اپنے جیون ساتھی کو پریوار کے سدسوں سے نہیں ملا ہے تو آپ ملا دیں کیونکہ دوستو کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن تو آپ کو ملانا پڑے گا اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو سمجھ سے آئے بڑھ سکتی ہیں اس لیے ابھی سمجھ سے بڑا شب دکھائی دے رہا ہے اگلے طرال اس دنوں کے اندر آپ اپنے جیون ساتھی کو اپنے پریوار سے ملا سکتے ہیں یہاں گھر کے سدس سے کی آپس میں کچھ بہجباجی بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو شانت رہ کر کام کرنا ہے سارے مسئلے کو سلجھانا ہے پرنتو شانت رہ کر سلجھانا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا اور دیکھئے آپ کو بتا دیں دھیان سے سنیے گا اندھیرے کو ہٹانے میں اپنا سمیں برباد نہ کریں بلکہ دیا جلانے میں اپنا سمیں برباد کریں تو دوستو یہ بات بھی دھیان رکھیں آج کے لیے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں ہمارا شینل سبسکرائب کریں دھنیواز